دورہ آسٹریلیا اور زموابوے کے لیے الگ الگ ٹیموں کا اعلان بابر آزم نصیم شاہ و شاہن شاہ فریدی کی دورہ آسٹریلیا کے لیے واپسی زموابوے کے خلاف سیریز میں آرام کریں گے محمد رزوان زموابوے کے خلاف ون ڈے ٹیم میں شامل ٹی ٹوئنٹی نہیں کھیلیں گے حسیب اللہ حارس رہوف محمد ارفان خان اور سلمان علی آغا آسٹریلیا اور زموابوے کے مکمل دورے کا حصہ ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان کا اعلان چیرمن پی سی بی محسن نکوی کچھ دیر میں کریں گے محمد رزوان مضبوط امیدوار قومی سکوٹ کے ساتھ کھلاڑی ایکل میل برن کے لیے اڑان بھریں گے پہلا ون ڈے چار نومبر کو شیڈیول زموابوے سے وائٹ بال سیریز چوبیس نومبر سے شروع ہوگی قومی کرکٹ ٹیم کے سنٹرل کانٹریکٹ میں تبدیلیوں کا توفان فاس بولر شاہین شافریدی کی تنظلی اے سے بی کیٹیگری میں چلے گئے فخر زمان صرف وراز احمد محمد افتخار اور امام الحق کو سنٹرل کانٹریکٹ سے نکال دیا ساجد خان اور نومان علی کو ہی شاندار پرفارمنس کا انہیں انام مل گیا سنٹرل کانٹریکٹ کا حصہ بن گئے بابر آزم اور محمد رزوان ایک کیٹیگری میں برقرار ٹیس کپتان شان مسود و نصیم شاہ کو بھی کیٹیگری ملی پاکستان کرکٹ بوٹ نے پچیس ہلاڑی کو سنٹرل کانٹریکٹ دے دیا وزیر آزم شہبا شریف سے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لاہور میں ملاقات سیاسی صورتحال پر مشاورت باحمی دلجسپی کے امور پر تبادل خیال راجہ پرویز اشرف اور گورن پنجابی ملاقات میں شریک تحریک انصاف کا جے یائی قیادت سے رابطہ مولانا فضل رحمان کے اپوزیشن میں رہنے کے اعلان کا خیر مقدم مستقبل میں بھی ساتھ چلنے اور مشترکہ لاہ عمل اختیار کرنے کی خواہش کہتا جے یو آئی کا پی ٹی آئی قیادت سے بے اختیار ہونے کا شکبہ کہا اگر آپ ساتھ دیتے تو چیف جاسس حکومت کی مرضی کا نہ ہوتا دونوں جماعتوں کا سیاسی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق لگ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل جائے گا شرچیل میمن کا دعوی بولے گولڈ سمیت لابی سرگرم ہو گئی بانی کو ہیرو اور مظلوم بنا کر پیش کر رہی ہے گرفتاری پر اسرائیل کی چیخوں کا کیا مقصد ہے فیصل چوہدری کی پی ٹی آئی لیگل تین سے چھٹی پارٹی میں اختلافات فواد چوہدی اور روف حسن آمنے سامنے فیصل چوہدی نے پارٹی میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی روف حسن کا الزام فواد چوہدری کا سخ ردعمل بولے روف حسن کسی کے وفادار نہیں انہوں نے ہی اداروں کو پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کی معلومات دیں دونوں رہنماؤں کا ایک دوسرے کے لیے نازب الفاظ کا بھی سمال جمہو کشمیر پر بھارتی قبضے کے ستتر سال مکمل پاکستان سمیہ دنیا بھر میں کشمیریوں کا یوم سیاہ اسلام آباد میں بھی یوم ایک جہتی کشمیر ریلی نکالی گئی مظفر آباد کے ہاکی گراؤنڈ میں بڑا اجتماع آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں مظاہرے کوئٹا میں طلبہ کی سائیکل ریلی ملک دیگر کئی شہروں میں بھی مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار فضاؤں میں کشمیر بنے گا پاکستان کناروں کی گونج وزیر آزم شہباز شریف کا کشمیروں کی اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کا آزم کہا مظلوم کشمیروں پر بھارتی مظالم جاری ہیں قربانی رائے گا نہیں جائیں گی جنوبی ایشا میں قیام امن مسئلہ کشمیر کے حل سے ہی ممکن ہے وزیر آزم آزاد کشمیر چہدری انوار الحق نے کہا کشمیر بھارت کے غازبانہ قبض سے جلد آزاد ہوگا مشال ملک نے کہا ایک دن یوم سیاہ یوم فتح میں بدل جائے گا وفاقی وزیر امیر مقام بولے مخبوضہ کشمیر میں قابض افاچی جانب سے ظلم و ستم جاری ہے عالمی برادری نوٹس لے بھارت کا غیر قانونی قبضہ مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہرتال وادی چھاؤنی میں تبدیل کشمیریوں نے جگہ جگہ انڈیا مخالف پوسٹرز آویزہ کر دیئے پھریت رہنماؤں کا مسئلہ کشمیر اقمائے متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ نیشنل کانفرنس کا آرٹیکل تین سو ستر ایکی بحالی کی قرارداد پیش کرنے کا اعلان نون فائلرز بینک کے اکاؤنٹ کھول سکیں گے نہ پروپٹی اور گاڑی خرید سکیں گے بزیر خزانہ کا قانون سازی کرنے کے ساتھ کسی کو حراسہ نہ کرنے کا اعلان محمد اورنگزیب نے کہا کوشش ہوگی یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو واشنگٹن میں ایشن انفریسٹرکچر انویسٹرنٹ بینک کے صدر اور پاکستانی نجات امریکی ماہرین سے ملاقاتیں موشی امور پر تباتلے خیال آئی پی پیس کو جماعت اسلامی کے دباؤ پر بند کیا گیا بجلی بلوں میں واضح کمی آنی چاہیے حافظ نعیم و رحمان کا مطالبہ بولے معاشی بہتری بجلی گیس کے بلوں اور گھرنڈو اخراجات سے پتہ چلتی ہے وزیر خزانہ کی اداد و شمار سے نہیں پشاور انڈسٹرل اسٹیٹ کے کار خانے میں ہولناک آتش زدگی پچیس گھنٹے بعد شولے بجا دی گئے کولنگ کا عمل جاری پانچ منزلہ امارت کا کوئی حصہ آگ سے نہ بچا فیکٹری مینجر کا فار برگیٹ وقت پر نہ نکل زام کہا ریسکیو گاڑیاں بروقت پہنچ جاتی تو اتنا نقصان نہ ہوتا موون خصوصی عبدالکریم نے کہا کیمیکل کے باعث آگ بھجانے میں وقت لگا کہیں کوتا ہی سامنائی تو دور کریں گے لاہور کو سموگ نے ڈھانپ لیا سات سو سات ائر کولٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر طبی ماہرین نے لاہور کی فضا میں سانس لینا زہر کے مترادف قرار دے دیا آلودگی کا سبب بننے والی فیکٹریوں بھٹوں اور گاڑیوں کے خلاف ایکشن جاری لاہور میں پتنگ کی دور پھرنے سے نوجوان زخمی وزیرالہ کا نوٹس آئی جی سے رپورٹ طلب ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت مریم نواز نے کہا دھاتی دور پتنگ بازی تفریح نہیں خونی کھیل بن چکی بھرپور کریک ڈاؤن کیا جو ہے اسرائیلی داللکومہ تربیب میں مشتبہ شخص نے تیز رفتار ٹرک کو فوجیوں کی بس سے ٹھکرا دیا چھے افراد ہلاک فوجیوں سمیت پچاس زخمی درجنوں کی حالت تشویشناک اسرائیل نے شمالی غزہ کو خون میں نہلا دیا بیت اللہیہ پر حملوں میں پچاس فلسطینی شہید کئی امارتیں انتباہ درجنوں افراد ملوے تلے دب گئے کمال ادوان اسپتال سے آٹھ افراد کی تشدد زدہ لاشے ملی ڈاکٹر سمیت کئی سٹاف ممبر گرفتار سینکڑوں مریضوں کے لئے صرف تین ڈاکٹر بچ گئے اسرائیلی فوجی مغربی کنارے میں بھی گھر گھر چھاپے اسرائیل کی بدترین دہشتگردی بیروت سمیت کئی مقامات پر بمباری فوس فورس بموں کا بیستعمال بیس شہری شہید حزباللہ سے جھڑپوں میں چار اسرائیلی فوجی حالات مضاحمتی تنظیم کے شمالی اسرائیل میں اسرائیل نے ایران پر حملوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا مناسب وقت پر دشمن کے سٹریٹیجک حملوں کا جواب دیں گے سپریم لیڈر آیتلا خامنائی کا اعلان سکیٹری جنرل اقوام متحدہ کی اسرائیلی حملوں کی مضمت تنازعہ سفارتی طریقے سہل کرنے پر زور غزہ و لبنان پر بھی حملے روکنے کی اپیل سلامتی کانسل کا اجلاس پیر کو طلب ال کلاسکو میں بارسلونہ نے میدان مار لیا سپینش لالی گاہ میں روایتی حریف ریال میڈریٹ کو چار سفر سے رون ڈالا رابرٹ لیون جوسکی نے دو لامین یمل اور رافینہ نے ایک گول کیا بولیویا میں زومبی نکل آئے شہریوں نے ایک سے بڑھ کر خوفناک روب دھار لیا بچوں خواتین نے خوب انجوائی کیا موسیقی 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 موسیقی